مشیر خاص تمہاری نالائقی کے علاوہ آج اس دربار میں اور کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے میں کیا عرض کر سکتا ہوں علی جا یہ وزیر منتظم ہی عرض کریں گے مقدموں کا وقت ہو گیا حضور والا کہ آپ انصاف پر توجہ فرمائیں گے کیوں نہیں انصاف ہوگا ضرور ہوگا ملزم کو حاضر کیا جائے رحم کیجئے علی جا رحم کیجئے میرا باپ مر گیا ہے تو اس سے زیادہ رحم کیا ہوگا کہ تم ابھی تک زندہ ہو کیا جرم کیا تھا اس میں کوتوالی شہر علی جا اس کا باپ شفا خانے میں داخل تھا مر گیا اور یہ شخص علاوہ کا معاوضہ آجا کیے بغیر اس کی علاوہ کر لے جانا چاہتا ہے حضور والا شفا خانے کا معاوضہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اپنے گھر بیش کے بھی اسے پورا نہیں کر سکتا یہ کیسے وزیر منتظم کیا علاوہ کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں حضور والا دواؤں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور میار گھڑتا جا رہا ہے بیمار آخر کیا کریں کہاں جائیں شہنشاہ معاصم اس پر ایک شیر فلبدی موضوع ہو گیا ہے پر ذکر دواؤں کا رخ آسما کی طرف دواؤں کا رخ آسما کی طرف تو بیمار جائیں گے زیر زمین خوب بہت خوب آلی جا یہ بیمار لوگ سرکاری شفا خانے سے دواؤں کیوں نہیں لیتے بلہ پروت سرکاری شفا خانے میں دواؤں ہوتوں نہیں ہزاروں غریب قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی باری نہیں آتی اور باری آتی ہے تو مطلوبہ دواؤں نہیں ملتی کہتے ہیں باہر سے خریدو دوائیں کیوں نہیں ہوتی شفا خانے میں اس لیے کہ وہ ملی بھگت سے بیج دی جاتی ہیں حضورِ والا جو عطا شفا خانوں کو دوائیں مہیا کرتے ہیں وہ واپس پھر ان کے پاس لی جاتی ہیں آلی جا بیماروں کی اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ملک میں نجی شفا خانے قائم کر آیا شاپا ہے خوب باپ خوب اب اسی شہر میں دیکھ لیجئے چار نجی شفا خانے میرے چچا کے اور تین میرے پھوپا کے اس شخص کا باپ میرے پھوپا کے شفا خانے میں تھا مجھے عرض کرنے دیا جائے آلی جا کہ بیشتر نجی شفا خانوں میں علاج کا میارگی اقصہ نہیں ہے یقینا کچھ طبیب اور چارہ خدا ترس بھی ہیں لیکن اکثر طبیب نفس دیکھنے کے اتنے پیسے لیتے ہیں کہ مریض کی نفس ٹھوپ جاتے ہیں تو غریب رہا ہے ایسے کہا کس نے ہے کہ نجی شفا خانوں میں علاج کر آئیں شاندار کمرے قابل مالج اور آلہ دوائیں صرف امائدین سلطنت کے لیے ہیں غزین منتظم ہمیں بے حد افسوس ہے کہ تم امائدین سلطنت اور عام ریایہ کافر قبی تک نہیں سبچ سکے مگر صحت کو سنت کا درجہ نہیں دینا چاہیے آلی جا امائدین سلطنت اور سرکاری اہلکاروں کو اگر آرام بھی کرنا ہو تو وہ سرکاری خرچ پر ان آلہ درجے کے نجی شفا خانوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور غریب آدمی کو تفے دیکھو یہ سرطان وہ بارام دروں میں زمین بس سکتا ہے اسے بستر بھی نہیں ملکا کیا چاہتے ہو تم سارا خزانہ ہم ریایہ کی صحت پر خرچ کر دیں آلی جا ریایہ کی صحت کے لیے خالانہ رقم بہت دم ہے اس سے زیادہ خرچ تو محل کی قندلیں جلانے پر ہوتا ہے اور غریبوں کی زندگیوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں غباس حد ادب ہمارے سامنے لکشائی کی چرتی ہے تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کے باپ کی لاش باپ کے سرکار ضد کر دی جائے رحم کیجئے رحم کیجئے آلی جا گھر والے تو لاش کی تدفین کا انتظار کر رہے ہیں تدفین ہوگی ضرور ہوگی دفن کرنے کے لیے تمہارے گھر والوں کو تمہاری لاشنہیہ کی جائے نہیں یہ ظلم ہے آلی جا یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے دے جاؤ دے جاؤ اسے اب جائے آیا کو بھی یہ جرت ہو گئی ہے کہ ہم آئی دین سلطنت پر اعتراض کریں رحم کیجئے آلی جائے رہے ہیں کیسی سر تو بھی بھرمائی ہم نے سر کشو گے صاحب ایسا ہی انصاف ہونا چاہتے ہیں گزا